سب سے اچھی گوڈ نیز یہ ہے کہ جو ہماری ڈب ہے جو اس کو میں دو ماہ پہلے لے کر آیا تھا انہوں نے ایک دینا شروع کر دی ہیں ایک اور یہ دوسرا آئی تینک انہوں نے کل شام تک تو دوسرا ایک نہیں دیا تھا میں بھی آج صبح ہی دیا ہوں لیکن جب میں نے ان کو صبح کور سے باہر نکالا ہے تو دونوں ایک تھے یہ اب اس پر بیٹھتی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ انہوں نے اسی جگہ ایک دے دی ہے اسلام علیکم گائز ویلکم کو نیزر ویلوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو کافی دن آباد آج صبح جلدی دوپ نکالا ہے تو میں انہوں نے برڈز وغیرہ کو اپن کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ کہ میں ان کے لیے اچھا سا بریک فارس کیا تھا ہوں مارکیٹ سے جا کے کیونکہ جب سے سردی آئی ہیں تو ان کو میں ایک تو لیٹ اپن کرتا تھا اور ان کو زیادہ اچھا بریک فارس نہیں ملتا تھا اس لیے کہ ایک دو دفعہ تو بارش ہوئی ہے تو یہ جو پلوٹ ہے برائے نام اب کیونکہ اس میں گھاس تو رہی نہیں ہے تو اس میں پانی ہوتا تھا تو میں ان کو اندر ہی اپنا باجرہ وغیرہ دے دیتا تھا خیر ابھی چلتے ہیں ادھر ممارکیٹ بھائی اس طرح کیجئے گا یہ پالک دے دیں اور ادھر میتھی بھی دے دیں کتنے کتنے دو گھٹیاں وہ کر دیں ایک میتھی بھی کر دیں دونوں فریش تھیجئے گا ادھر اوپر آگے رکھ دیں گاجر کا بھول دیا ہے اور آج گاجر بھی لے چلتے ہیں ریبٹس کے لیے اس کو میں ادھر آگے ہی رکھ دیتا ہوں یہ میں نے کٹ لیا اور اس کو بھی چھوٹے پیسیز میں کر دیتا ہوں یہ پالک ہے ان کو میں نے کٹ دی ہے اب ہم اس طرح کرتے ہیں بٹس کو نکال لیتے ہیں کیج سے باہر ہم مریوں کو نکالتے ہیں باہر اور ان مریوں کو بھی باہر نکال لیتے ہیں یہ بھی نکل رہی ہیں باہر یہ ڈال دیتے ہیں کھانا شروع کر دی ہے انہوں نے یہ ادھر کھا رہے ہیں ریبٹس کو دیتے ہیں آج گاجر اندر ہی رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اندر ہی رہے ہیں ریبٹس بھی کھا رہے ہیں سپیڈنس کو اپن کرتے ہیں اور یہ گندم ادھر رکھ دیتے ہیں یہ باہر نکل رہے ہیں آج ذرا ادھر سے لے گئے ہیں ابھی یہ تو ہم دیکھتے ہیں ان کے بچوں کو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں ان پر اب بال آنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ یہ انڈے بھی سیس پڑھیں بچوں کے ساتھ میں باجرہ رکھ دیتا ہوں لیکن ابھی یہ خود نہیں کھا سکتے تو ان کو ان کی مدر ہی کھلاتی ہیں یہ پانی بھی پی رہے ہیں اور گندم بھی کھا رہے ہیں جب تک ہم بجرہ کو پانی بھی دیتے ہیں اور ان کا دانہ بھی فیل کر دیتے ہیں یہ میں پانی رکھ دیتا ہوں آج ادھر بلکل کلوز بیٹھیں کوئی اڑی نہ جائے باہر تو میں پانی بلکل نزدیک کر کے رکھ دیتا ہوں پانی پینہ نے سٹارڈ کر دی ہے یہ میں نے فیل کر دی ہے یہ بھی رکھ دیتے ہیں اب موسم کافی چینج ہوگی ہے تو ان پر دھوپ رہتی ہے تقریبا بارہ بجے آتی ہے اور چار بے تک ان کے کیج پر دھوپ رہتی ہے شکر حمداللہ بھی سارے ٹھیک ہیں اب انہوں نے گجیوں میں جانا شروع کر دی ہے اس میں بلو اور بائٹ پر جاتی ہے اس میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس میں بھی ایک جاتی ہے وہ بھی یلو کلر کی ہے مادت ہوتی جاتی ہے میتھی دی ہے انہوں نے جی ماشاءاللہ میتھی کھانا شروع کر دی ہے جبکہ پہلے یہ یہ والا دانہ کھا رہے تھے تو اب اس کو چھوڑ کے میتھی ان کو اتنی پسند ہے کہ انہوں نے یہ شروع کر دی ہے ہر کوئی اپنا حصہ لے کے اوپر جلا جاتا ہے اور کھانا شروع کر دیتے ہیں باقی کچھ نیچے بیٹھے کھا رہے ہیں پانی بھی رکھا ہوئے ہیں چلیں ان کو گندوں بھی دے دیتے ہیں یہ کھا رہے ہیں یہ گندوں یہ دیکھیں یہ اپنے بچوں کو فیڈ کرا رہی ہے یہ بچے اس کے موں سے کھا رہے ہیں اپنی ماں کے موں سے لے کر تو یہ باہر نکلتی ہے گندوں وغیرہ اس نے کھائی ہے باجرہ بھی کھاتی ہے پھر اس کے بعد یہ بچوں کو فیڈ کرا رہی ہے اور ادھر یہ مادہ بیٹھی ہوئی ہے انڈوں پر یہ ریبٹ ادھر گاجر کھا رہا ہے تو میں نے گاجر ان کو ادھر ہی رکھ دی تھی اصل میں یہ وائٹ والوں سے ذرا ڈرتے ہیں تو ادھر چھپے رہتے ہیں تو میں نے گاجر کا ٹکڑا ادھر رہ دی ہے دونوں ادھر کھا رہے ہیں یہ درہیاں یہ دونوں بیمار ہو گئے تھے تو ان کو میڈیسن دی ہے ابھی بھی ان کو میڈیسن دے رہا ہوں صبح اور شام اب یہ بہتر ہو گئے ہیں ان کی ٹانگوں میں طاقت ختم ہو گئی تھی تو یہ بلکل مطلب ہے کھا پی رہے تھے لیکن یہ بلکل بیٹھ جاتے تھے ٹانگوں میں ان کی طاقت ختم ہو گئی تھی پھر میں نے کس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رانی خیت کی بیماری اٹیک کی ہے پھر میں نے ان کو میڈیسن دی ہے ابھی بھی چل رہی ہے اب بہتر ہو گئے ہیں لیکن ان کو میں نے دوسروں سے الگ رکھا ہوئے اچھا دف کا جو کیج ہے اس کو میں نے اندر رکھا ہوئے اس کو میں باہر نہیں رکھ رہا کیونکہ باہر ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جو یہ انڈے ہیں ان کو چاہیے ہوتی ہے ہیٹ ٹھیک ہے تو یہ اب باجرہ بھی میں نے ادھر رکھ دیا یہ پڑا ہوئے فی میر کا دل کرتا ہے یہاں باہر چلی جاتی ہے پھر آکے اڈنو پر بیٹھ جاتی ہے باقی میر اوپر بیٹھا ہوئے ادھر اوپر پانی بھی پڑا ہوئے اور باجرہ میں نے ادھر بھی رکھا ہوئے اس کے علاوہ باجرہ اس نیچے لال والی جو کھوٹوڑی ہے اس میں بھی پڑا ہوئے تھوڑی دیر بعد ہی آکے بیٹھ جاتی ہے دوستو آج دوبارہ سے خوشی ملی ہے جو ہمارے ڈف کا پیر ہیں انہوں نے ایکس دی ہیں جب میں نے پرچیز کیا تھا انہوں نے مجھ سے بولا تھا یہ اڈرٹ ہیں آپ لے جائیں خیر میں نے دو ماہ ویٹ کیا انشاءاللہ دس سے بارہ دن کے اندر بچے بھی آ جائیں گے باقی جو ہمارے بجیر ہیں انہوں نے ایکس ضرور دے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ جب میں نزدیک ساتھا ہوں ان کے باجرہ دینے تو جو فیمیل ہیں وہ اپنی گجیوں میں چلی جاتی ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں تک ان کے بچے باہر نکل آئیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا باقی آپ دوستوں کا پیار ملتا ہے اس کے لئے میں آپ سے شکریہ دا کرتا ہوں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹس باکس میں اپنی اپنی اپنیان ضرور دیجئے گا